آج ہمیں یہ خط موصول ہوا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے جس میں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان کی جو سیکیورٹی جو معمول کی گئی ہے یہاں پہ اور جو خیبر پختنفہ سے پولیس آئی تھی اس کو ویڈراؤ کر دیا گیا ہے اگر خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار یہ کٹ پتلیاں ہوں گی رانہ سناولہ ہوگا اور جو اس کے ہوارے ہیں آج ہم نے دو پیٹیشنز دائر کی ہیں کانسیوشنل پیٹیشنز دائر کی ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں پہلی پیٹیشن کانسیوشنل پیٹیشن جو کہ ہمارے وکیل امتیار صدیقی صاحب نے دائر کی ہے وہ ہے question of law پہ یعنی سپریم کورٹ نے قانون کی تشریح کرنی ہوتی ہے آئین کی تشریح کرنے کا جو ultimate ادارہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ہماری استعدائی یہ ہے جس میں ہم نے فریق بنایا ہے فیڈریشن آف پاکستان کو راجہ پرویز اشرف کو الیکشن کمیشنر کو اور پنجاب حکومت کو اور خیبر پختنخواہ حکومت کو اس میں ہمارا مدعا یہ ہے کہ جس rules اور regulations اور conduct of business کی violation کے ذریعے ایک کٹ پتلی ایک کھوکلا leader of the opposition بنایا گیا ہے وہ غیر قانونی ہے because اس میں وہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے راجہ پرویز اشرف نے جس کی بنا پر وہ leader of the opposition ایک جالی ایک کھوکلا ایک مرسنوی leader of the opposition بنا کے اور اس کو ایک شکل دی گئی ہے دوسرا election commission of Pakistan جنہوں نے پنجاب کے caretaker وزیراعالہ کا انتخاب کیا باوجود اس کے کہ جس دن یہ نام آیا تھا تو ہر ایک نے talk shows میں پہلی کہہ دیا تھا کہ اس کو بنائیں گے اور election commission of Pakistan نے کوئی due diligence نہیں کی ایک ایسے شخص کو بنا دیا جو کہ جس کا کردار controversial ہے اس کا جو ماضی رہا ہے جن لوگوں سے اس کا تعلق رہا ہے جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں اس کے باوجود ان کو نومینیٹ کرنا ان کو وزیراعالہ بنانا اور پھر ایک پی ٹی آئی کے دشمن کو وزیراعالہ بنانا جس کا پورا آپ track record دیکھیں تو وہ عمران خان اور باکستان تحریک انصاف کے خلاف زیرفشانی کرتا رہا ہے caretaker حکومت کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے اس لیے ان میں ڈالا گیا اس کی spirit اس کی روح یہ تھی کہ آپ ایسے شخص کو لگائیں گے جو کہ ایک اچھے کردار کا مالک ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی عبستگی نہیں ہو کیونکہ اس نے election کروانے ہیں administration اس نے دیکھنی ہے جس طرح کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو لگایا گیا ہے اور جتنے بھی سوالات اس پر اٹھ رہے تھے وہ اب ثابت ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں ان کی جو کابینہ بنی ہے یہ کابینہ بھی غیر سیاسی بننی ہو چاہیے لیکن ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ ایسے ایسے متنازہ لوگوں کو ڈالا گیا ہے جس سے کہ صاف لگتا ہے کہ یہ ایک خاص ایجنڈے پہ آئے ہیں اور چونکہ یہ غیر منتخب لوگ ہیں ان سے لے کے کیر ٹیکر چیف منسٹر سے لے کے نیچے کابینہ تک ان کی ہر حرکت یہی ثابت کرے گی کہ یہ elections ٹائم پہ کرنے کے شوقی نہیں ہیں because انہوں نے مزے دیکھنے ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کو توالت دینی ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور جتنی بھی ایک جمبوری اقدار ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ خیبر پخت انخواہ میں جو وزیر لگائے گئے ہیں وہ سارے سیاسی ہیں اکثریت سیاسیوں کی ہے تو کیسے توقع کریں ہم کہ یہ آئے ہیں free and fair election کرنے کے لیے دوسری petition جو ہم نے کی ہے وہ کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں ہمارے علی زفر صاحب نے اور اس کا مدعہ یہ ہے کہ article 105 کی violation ہو رہی ہے اور governor election کی تاریخ نہیں announce کر رہا دیکھیں یہ اس قسم کا جو ایک اندھیر راج اور چوپٹ راج ہے جس میں کہ قانون آئین کو بالکل ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے عملی طور پر جب بعد کسی ہمارے پی ٹی آئے کے لوگوں کو پکڑ نہیں کیا ہے تو اس میں پھر آئین کی ریفرنس ہوتی ہے